میں بہت لمبہ مصحب نہیں پڑھ دا ایک روایت پڑھ دینا شہر دوڑے تک پہنچے عید کا حرم شریف کے بیٹھے ہیں اس روایت کے بسکس ہوئیے میں آج جی صبح آٹھ مجھے آیا نلابے سجدہ زینب کے حرم پاک توں مومنین میں دعای کر سکتا خوران کھوڑ دینا مجلس پاک اے عالم دوانے سجد بیٹھے لے میں نا کھال کھا اے جڑا کلی ان وری اللہ پڑھ گئے نا ان گڑھیاں دے اپنی مرزینا ان کوٹھیاں دے اپنی مرزینا جس حالت کے زندگی توں ہاں کھنگا نا اسی گزارنگے ایک وری میر بانی فرمہا جڑا علی علی ملی لپڑ گیا بلات امیر دا اقرار کر گیا انہوں ایک وری و تھام خواچ تھے بے کے بی بی ٹلتی رہی آپ آتو شادر ہو جانا میں ایک جملہ پڑھ دینا بی بی دا اہد کا حرم شریف چکے بیٹھے ہیں اس روایت کا ڈسکس ہوئی ہے بہت چھوٹی روایتیں برداشت و بارے بازار شام میں چی بڑے عقیدت مند نم مومنی ایک مومن میں انہوں کا نگا میں نے ایک مومن نیا کہا شام چھوٹھوڑ جی مٹی لے مٹی اوہ ساکھا کتھوں کر کے لیا ہوں اوہ ساکھا جتھو مرضی لے آئیں اوہ گڑی گڑی ہے جتے بچھو زہرہ دی تھی نہیں اب حاضروں جناب ایک جملہ پڑھ دینا بازار شام میں چی ایک موقع ایسا بھی آئے اے روایت جی میں پڑھنا کھا اس روایت من ایران دا مجدہ اتھے آکے ہر مرتبہ بے ہوش ہو جانتا سی شرح پر لکھتا سی شام دے بازار دی شرح اوہ دی زیر چی جتوں لکھتا سی میں اتھے ہوں دا سی اوہ دوں بے ہوش ہو جانتا سی آن میں دی پھر ہوش کرن دے سان پھر لوگ کرن دے سان کے کچھ لکھو جتوں اتھے ہوں دے سان پھر بے ہوش ہو جانتا سی جتوں کئی باری ایسا ہویا تو پھر واسطہ دیتا گیا بیوی پاک کہ انہوں حوصلہ دے اوپے لکھا جنیوں نے گھر لکھی ہے نا وہ حوصلہ پاک ہے دعا تو بعد وہ میں جناب تے سامنے پڑھنا لوگ کرنے فرانا سخت مساہد پڑھتا ہے میرے عزیزو مساہد نرم ہے کوئی نہیں زہرہ دیاں تھی یا تو وہ بھی کوئی مسئبت آئی ہے جنی نرم ہے اگر کسے کوئی نرم لگے تو دا در سخت ہو سکتا ہے تسی سوچو مجتحد بہوش کتے ہوں دا سی میں کوئی جولا پڑھ لگا وہ فرمان دے کہ جنہوں ایتھے ہوں دے سانتا پھرنا آو جملہ دکھیا وہ فرمان دے کہ شام دے اس بازار جنا جزید دربار جانتا ہے موجود ہے بھئی دربار موجود ہے جتے بی بی خطبہ دیتا ہے او جگہ بھی موجود ہے میں ناکھانا لیٹ کے سجدے دے عالم جو میں بی بیاں تھا جملیاں ویکھی ہیں میں کہ میری بیٹی ہوتی کہ مولی صاحب پتہ نہیں فیران ہونا ہے کہ نہیں ہونا چوم ملین دے پتہ نہیں یہی تکل ہوتی نہیں پتہ نہیں ظاہرہ دیتی ہے یہی تکل ہوتی نہیں وہ روایت سن لو گئے گا جی وہ میرے لوگ اکھنا میں وہ روایت کر دے گا میں وہ اشارتوں گزر رہا اشارتوں میں گزران گا مجھ تو ہیتھ ہیتھے ہوشکیتا نا جی مجھ کا اندھا چمل لے لکے وہ فرمان دے پالار شام دے کہ کیا سمدھوں کا آیا جی تو اگھے ویراش پیدا کیتا گیا پیچھے ویراش پیدا کیتا گیا توڑتی زہرہ دیتی بازار شام میں چی ڈیڈ پے میں جمنا پڑھ کے توڑن کو لے جلدی نہ پڑھ کے لے لکے بطول دی بیٹی بازار شام میں چی ڈیڈا پہ سیدہ زہرہ دیکھ پہنگ لفت لکھ دے آپ پہ ہو جاں دے لکھ فرمان دے جب بیٹ گری تو جلدی نہ اٹھ سکی جلدی جلدی نہ اٹھ سکی کیوں اگر چملہ نکھانے ہوش اچھا کے فرمان دے شمر چلانے والا تھا نیدوں کے ساتھ بی پی جلدی سے اس وجہ سے نہ اٹھ سکی کہ دونوں ہاتھ بندے ہوئے تھے جیڑا بندہ دیگیاں اٹھتے وہ سہارا ہٹھاں گا لے کے اٹھتے یا کوئی ہاتھ پھڑ کے اٹھان دے جلدی بی پی شام دے در بار چل دیکھ پہ نا دیکھنا ایک جملہ سننے نا اور بلو اجازت دے 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 فرمان دے جلدی جلدی نہ اٹھ سکے جلدی سے بی پی نہ اٹھ سکی ابھی ظالموں کے ساتھ زمین پر تھی کہ شمر نے جناب سجاد کو ملک نہ جروع کیا جب لوہیں کہتا دیا جناب سجاد کے جسمِ اعتقار پر برسنا شروع ہوا بی پی زینب نے نیچے بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھ اٹھائے اور مشکل سے فرماتی ہے اسے نہ مار میں اٹھ رہی جتے پہ اوش ہو جاندہ مومنی نے جملہ سرنا فرمادن پی پی اٹھنے کی کوشش میں کتنے قدم پی پی انگونیاں پر جہتے ہیں حضرت سجاد برمایہ خان کا ملومہ ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی